کچھ اور خبروں پر نظر ڈالے پاکستان میں بغاوت کی آگ بہت تیزی سے اس وقت بھڑکتی جاری ہے ایسے میں چالباز چین کے دباؤ میں غلام وزیر آزم یعنی عمران خان نے گلگٹ اور بالٹستان کو پاکستان کے انترم راجعہ کا درجہ دینے کا اعلان بھی کر دیا تو ظاہر سے بات ہے کہ ہندوستان اس فیصلے کو قطعی قبول نہیں کرے گا کیونکہ دنیا یہ جانتی ہے کہ یہاں پاکستان کا وعد قبضہ ہے اور اب یہ ساری کا وعدہ دو فائدوں کے چلتے بھی ہو رہی ہے پہلا اپنے آقا چین کی خوش آمدی کرنا اور دوسرا مقصد بغاوت کا دمن کرنا دیکھئے اس رپورٹ کو آپ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگٹ بلٹستان کو پروویجنل پروویجنل سٹیٹس دینا ہے جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی اور یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کے بیچ پہ رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے سر پر پارم پر ایک ٹوپی دل میں فرید اور میاں امران نے گلگٹ بلٹستان کو انترم راج کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگٹ بلٹستان کو پروویجنل پروویجنل سٹیٹس دینا ہے جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی اور یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کے بیچ پہ رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے پاکستان کی اور سے ہر بڑی میں لیے گئے اس فیصلے کی ایک وجہ ہے گلگٹ بلٹستان میں بغاوت کی آج سلگنا بیتے آٹھ اکٹوبر کو پی اوکے کے مزفر آباد میں امران کی زالی حکومت کے اس سمبھاویت قدم کو لے کر جم کر ویروت پردرشن کیا گیا لیکن پردرشن کاریوں کو سننے کی بجائے دمن کا راستہ چنک دراصل گلگٹ میں ہونے والے ویروت سے پاکستان کے اصلی آقا چین کی بھی ناراضگی تھی اسی وجہ سے آنن فانن میں چینی بوس کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا چین نے پاکستان میں جو اکنومک کوریڈور بنایا ہے اس کا روٹ گلگٹ بلٹستان سے ہو کر ہے اور یہاں چین کا بہت بڑا نیویش ہے چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کی مہتوہ کانگشی پریوچنا کے کشتر میں بھی پاکستان کا حصہ شامل ہے گلگٹ بلٹستان میں اس بی آر آئی پروجیکٹ کے انی علاقوں کی تلنا میں بہت تیزی سے وزتار ہو رہا ہے اسی سال جون میں پوری طرح چین کے فنڈ سے گوادر پورٹ سے کشگر تک ریلوے لائن کے کام کے لیے 7.2 ارب ڈالر منظور کیے گئے تھے ایسے میں چین نہیں چاہتا کہ گلگٹ بلٹستان پر ویواد کے بادل منراتے رہیں لیکن پاکستان کی اور سے لیا گیا یہ فیصلہ اپنے ہی پیر پر کلہاری مارنے جیسا ثابت ہوگا ادھر کشمیر گھاٹی میں آتنکی پاکستان میں بیٹھے اپنے آقاؤں کے اشارے پر راستووادی نیتاؤں کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن ان کی دہشت گردی کا کھیل جلد ہی ختم ہونے والا ہے رویوار کو کشمیر پولیس اور سینہ کو بڑی زبردست کامیابی ملی ہے شرینگر میں ہجبول کے ٹاپ کمانڈر سیف اللہ کو انکاؤنٹر میں دھیر کر دیا جوانوں نے آپریشن آل آؤٹ کے تہت ہجبول کے ٹاپ کمانڈر کو دھیر کر دیا گیا شرینگر کے رنگریتھ میں ہجبول کے دو ٹاپ آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خوفیہ جانکاری ملنے کے بعد آپریشن شروع کیا گیا اس دوران جب آتنکیوں کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے فائرنگ کی آڑ میں بھاگنے کی کوشش کی حالانکہ سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے یہاں پر ہجبول کے ٹاپ کمانڈر سیف اللہ اور سگا جی ہیدر کو مار گرائے ڈاکٹر سیف اللہ اور گاجی ہیدر مول روپ سے پلواما کے ملنگ پورا علاقے کا نباسی ہے ہجبول کے چیف سید صلاح الدین کے کہنے پر کشمیر میں آتنکی ساجش رچ رہا تھا ریاز نائکو کے مارے جانے کے بعد سیف اللہ نے کشمیر میں ہجبول کی کمانڈ سمحالی تھی اس کے علاوہ سیف اللہ پہلے ہتھیار لوٹ آئی ڈی حملے اور سرکشہ بلوں کے کافلے پر ہوئے آتنکی حملوں کی کئی گھٹناوں میں شامل تھا ظاہر ہے گھٹی سے آتنکیوں کے پوری طرح سے خاتمے کا یہ مشن تیزی سے جاری ہے اور سیف اللہ کا مارا جانا اس آپریشن کی بہت بڑی کامیابی ہے ویرڈ پورٹ زی میڈی اب بات کریں گے اتر پردیش کی گینگسٹر کا خوف یوگی راج میں زمیدوز ہو رہا ہے مختار انساری کے ہوتل کو پرشاستن نے تحس نحس کر دیا آوید قبضہ کر بنائے ہوتل کے ساتھ ہی مختار کے خوف کا قلعہ بھی بھر بھرا کر کے گر پڑا ہے کل اس رپورٹ کو دیکھیا مختار انساری کے ہوتل پر جب سرکاری بلڈوزر چلا تو مافیا کا رواب دھواں دھواں ہو گیا باہو بلی مختار انساری کی پتنی اور بچوں کے نام سے چل رہے ہوتل گزل میں ہوئے اوید نرمان کو توڑنے کا کل ہی آدیش آیا تھا اس مابلے میں ڈی ایم کی ادھیاکشتہ والے آٹھ سدسیے بورڈ نے ہوتل گرائے جانے پر فیصلہ دے دیا تھا آروپ ہے کہ ماسٹر پلان کی اندیکھی کر ہوتل میں اوید نرمان کرائے گیا ہے اسے توڑنے کا آدیش ای ڈی ایم کوٹ نے پہلے ہی دیا تھا لیکن انساریوں کی طرف سے اس کے خلاف ہائی کوٹ میں گوہار لگائی گئی تھی ہائی کوٹ کے آدیش پر ڈی ایم کی ادھیاکشتہ میں ماملے کی جانچ کی جا رہی تھی جانچ بورڈ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس جگہ ریسٹورنٹ کی پرمیشن لگ گئی تھی اور بعد میں یہاں بیلڈنگ کھڑی کر دی گئی سبح سات بچے ایس پی سٹی اور ایس ڈی ایم کے نیترت میں بھاری سنکھیا میں پولیس فورس کی موجودگی میں یہاں کاروائی شروع ہو اس سے پہلے رات بھر گزل ہوتل کے باہر دکانوں کو کھالی کرانے کا کام چلتا رہا کاروائی کے دوران تناف نہ ہو اس لیے مہوا باغ اور مشرم بازار کے راستے کو بند کر دیا گیا تھا یوگی سرکار کا ڈنڈا ایک ایک کر سب ہی بڑے اپرادھیوں پر چل رہا ہے بگرو گاو کے وکار کے بعد سے یہ بلڈوزر پرہا روز کسی نہ کسی باہو بلی کو کانون کی طاقت دکھا رہا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا ادھر جمہو کشمیر میں زی ہندوستان کی مہیم کا بہت بڑا اثر ہوا روشنی ایکٹ کے ذریعے پچیس ہزار کروڑ کی زمین کی بندرباد پر بڑی کاروائی ہوگی سرکار روشنی ایکٹ کے تحت ہوئے زمین آونٹن کو رد کرنے جاری ہے اور اسی آکٹ کی آڑ میں مذہبی سازش اور بھو مافیاؤں کے نیٹوک کا بہت بڑا خیل چل رہا تھا جسے زی ہندوستان نے اوجاگر کیا ہے پوری جانکاری ہمارے اس رپورٹ میں دیکھیا روشنی ایکٹ کا اندھیرہ چھٹے گا زمین زہاد کے خلاف قانون کا ڈنڈا چلے گا روشنی ایکٹ کی آڑ میں جمہو کشمیر میں ہندووں کے خلاف ہوئی زمین زہاد کی ساجش کو زی ہندوستان نے بے نکاک کیا تو پورے دیش میں لوگ حیران تھے کروڑوں کی زمین کو ایک خاص ورک کو کیسے ایک ایکٹ بنا کر سوپ دی گئی یہ سچائی ہم نے دکھائی تو کیندر سرکار بھی سنزیدہ ہو گئی اور اب کر دیا ہے بڑا اعلان جمہو کشمیر میں زی ہندوستان کی خبر کا بڑا اثر روشنی ایکٹ کے تحت آوانٹیت سبھی بھومی ادھگرہن رد کرے گی سرکار آوانٹیت زمین سے چھ مہینے میں قبضہ ہٹائے گی راجی سرکار زی ہندوستان نے گھوٹالے پر چلائی تھی بڑی مہیم ہماری مہیم کے بعد سی بی آئی کو ملا تھا جاج کا آدیش فاروق عبداللہ سرکار میں لاغو ہوا تھا روشنی ایکٹ اس ایکٹ کو جمہو کشمیر میں آبادی میں بدلاؤ کا سب سے بڑا ہتھیار بنا دیا گیا سوبے کی ڈیموگرافی بدلنے کی ساجش ہوئی دھرم کے آدھار پر آبادی کا بیلنس بگاڑنے کی ساجش ہوئی ایک دھرم وشیش کے لوگوں کو ایک خاص کانون کی آر میں زمینے کوریوں کی دام بیچی گئی سرکاری زمین پر مالکانہ حق دینے کے لیے آیا روشنی ایکٹ ایکٹ کے تحت جمہو میں پچیس ہزار لوگ بس آئے گئے جبکہ کشمیر میں صرف پانچ ہزار لوگ بس آئے گئے جمہو کے ہندو باہو لیلاکوں میں نبے فیزدی مسلمانوں کو زمین دی جمہو میں ہندووں کو مائنورٹی میں بدلنے کی ساجش کے آروف روشنی ایکٹ کی آر میں ہوئی ہیرا فیری کے چلتے دو ہزار تیرہ میں زمینوں کے ملے کے مطابق سرکار کو پچیس ہزار کروڑ کا نقصان ہوا سی بی آئی جب اس زمین گھوٹالی کی جان شروع کرے گی تب ہی زمین زہادیوں کا کچھا چٹھا کھولے گا ظاہر ہے گھاٹی کی سیاست میں ابھی بڑا بھوچالانا باقی ہے چھوڑے سے کے ساتھ یہاں ہم ایک چھوڑے سے بریک کے لیے رکھیں گے لیکن دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں کے لیے آپ زی ہندوستان کا اپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارے صحیح یوگی سے جانیے سفر میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کے ہتھیلی پر ایپ سٹور میں جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان ایپ آج بھاچاؤں میں چننیں اپنی پسند کی بھاچہ زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کے ہر خبر پر رکھیں چوبیس گھنٹے اپنی نظار